ایک بندہ شکوہ تک کرنے لگا بڑی مفروک رہا دی ہے بڑا پریشانی بہت ہی پریشانی ہے اللہ نے مرکی لوگوں کو نوازا ہے ہمیں پہ کچھ دیا ہی نہیں اللہ کی ذات پہ شکایت کر رہا تھا تو اس بزرگ نے کہا کہ مربانی کرو مجھ سے دو لاکھ روپیہ لے لو اور یہ ایک تام مجھے کٹ کے دے اس نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں تھانگ دے دوں اور دو لاکھ کے عورت آپ اپنا دو لاکھ پاس رکھیں میری جیسے زندگی گزردی ہے میں گزردوں گا لیکن دو لاکھ کے عورت میں تام نہیں دے سکتا میری تام اتنی کی نہیں یہ بڑی کمی تام دے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس سے تو تیرے اندر بہت بڑا عیب ہو سکتا ہے چلنے میں تفاری ہوگی تو اللہ نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں تمہیں تانی کرو پانچ لاکھ لے لو اور آنکھ کا نور دے رو میں سوئی کا کنارہ سوئی کے لاکھے سے تمہاری آنکھ سے وہ نور نکال دیتا ہوں اور پانچ لاکھ لے گا اس نے کہا کیسی ہے یہ تو بریب باتیں کرتے ہو میں پانچ لاکھ کے عورت یہ نہیں دے سکتا یہ میری آنکھ کا نور ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے آپ کو پانچ لاکھ کی بات کرتے ہو یہ تو پانچ کروڑ بھی نہیں آگا تو نہیں گلتا تو اس اللہ کے بردے نہیں اللہ کے بلی نے ارسان کھایا پھر شکایتیں جب نے چھوڑ دو تمہارا ایک مدن اللہ خریم نے عربوں خرموں کا برایا اور تم اللہ کے دربار میں شکایتیں کر رہے ہیں تم اللہ کے دربار میں شکایتیں کر رہے ہو کہ مجھے پلان چیز بھی دی ہے اور پلان چیز نہیں بھی نہیں حضرات محترم یہاں چیز اس کو دیکھنے سے ایک صدا آتی ہے وطعالہ جھدو کا تیری عظمت بہت بلند ہے تیری عظمت بہت بلند ہے تیری عظمت بہت بلند ہے حضرات محترم پہاڑوں میں جا کے دیکھیں پہاڑ کڑے ہیں اپنے سینے میں امانتیں لے کے کڑے ہیں آپ کے دیو سونا لے کے پہاڑ کڑا ہے کوئلہ لے کے پہاڑ کڑا ہے نمک لے کے پہاڑ کڑا ہے کوئس پانے نمک کا سلسلہ یہ ہے پاکستان کے اندر موجود ہے اور پھر جو کان کے اندر جائے تو اتنے رنگ موجود ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے سوانی کس نے یہ رنگ ڈال لے گا یہ رنگ ڈالنے والا کون ہے یہ خوبصورت بنانے والا کون ہے کس نے اتنے رنگ ڈال دیئے ایک دھاپ کے اندر ایک مادری چیز کے اندر اللہ حافظی کو اتنے رنگ ڈال لیے حضرت محترم رنگ ڈالنے والا کہتا ہے ان رنگوں کو دیکھو اور پھر اس بے رنگ کہتا ہے اس بے رنگ ہستی کو کہتا ہے اس بے رنگ ہستی کو جو رنگوں سے پاک ہے جو رنگوں سے پاک ہے اس ہستی کو دراش کرو اور کے لیے کہو و تعالی چندوں کا تیری عصمت بہت بلند ہے تیری عصمت بہت بلند ہے